اسلام علیکم ویرز آج ہاں کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ اپنے ڈاک اور بلیک لپس کو پنکش کر سکتے ہیں ان کو لائٹ ٹن بنا سکتے ہیں اور ہونٹوں کو بہت زیادہ ہائیڈریٹ رکھنے کی اور بہت زیادہ کیر کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر آپ ایکس فولیٹ اور لپ بام کا رات کو سوتے ہوئے استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لپس کو ڈرائی اور جو چیپٹ لپس ہوتے ہیں ان کو بھی ٹھیک کر دے گا تو اگر آپ نہیں کرتے تو اس وجہ سے ہی آپ کے جو لپس ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں ڈرائی ہو جاتے ہیں ان پر پیپڑیاں سے جم جاتی ہیں تو پھر آج ساہستہ وہ ڈاک ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے جو ہم نے سب سے پہلے بنانا ہے ہونٹوں کیلئے سکرپ بنانا ہے جو کہ اس کے اوپر سے ڈیڈ سکن کو اتارے گا اور اندر سے نیو سکن کو نکالے گا اور آپ کے جو ہے سکن کے کلر کو لائٹ کرے گا اور بلکل سموتھ بنا دے گا آپ کے لپس کو تو اس کو بنانے کے لئے سکرپ بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ یہ ہیں ایک کھانے کا چمچ ہم نے لینا ہے شہد ایک کھانے کا چمچ لینی ہے براؤن شوگر تو ایک ساپا اول لیں اس میں شہد اور براؤن شوگر ڈالیں اچھی طرح ان کو مکس کرنا ہے آپ نے یہاں تک کہ یہ ایک دانے دار سکرپ کی فارم میں ہمارے پاس آجائے تو اپنے جو لپس ہیں ان کو سب سے پہلے پانی سے تھوڑا نم کر لینا تاکہ اس کے اوپر جب ہم مساج کریں سکرپ کا تو اس کے اوپر ریشیز نہ ہو پانی سے نم ہو جائیں گے ہونٹ تو وہ ایزیلی مومنٹ ہوگی مساج باس آنی ہو جائے گا تو جب ہم پانی سے تھوڑا سا نم کر لینا ہونٹوں کو تو پھر اس کے اوپر سکرپ کو اپلائی کرنا ہے سکرپ کو اپلائی کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ کے لیے سرکولر موشن میں گلائی میں آپ نے مساج کرنا ہے اپنے ہونٹوں کا تاکہ ڈیڈ سکن جو ہے ہونٹوں کی اوپر وہ اتر جائے تو اس کے بعد مساج کرنے کے بعد آپ نے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے ہونٹوں کو اس طرح ہی ماسک لگا رہنے دینا ہے سکرپ تو اس کے بعد تھنڈے پانی سے ہونٹوں کو دھولینا ہے اور لپس کو ڈرائی کر لینا ہے اس کے بعد جو نیکس ٹرمیڈی ہے وہ ہے بیٹ روٹ یہ ہے ڈرک لپس کے لیے یہ لپس کو پنکیش بھی کرے گی اور اس کا کلر بھی لائٹ کرے گی جو ہے بیٹ روٹ بیٹ روٹ چکندر کو کہتے ہیں تو اردو میں اور چکندر جو ہے وہ اپنا رنگ چھوڑتا ہے اس میں جو ہوتے ہیں کلر پگمنٹس ہوتے ہیں بیٹانین وائیولیکس انتھین جو کہ ہمارے سکن کے کلر کو لائٹ کرتے ہیں اور اس میں انٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور یہ انٹی انفلیمیٹری خصوصیات بھی رکھتے ہیں جو ہونٹوں کی داگ دبے اور ڈاگ کلر کو کم کرنے میں بہت زیادہ ہلپ کرتے ہیں تو چکندر کو آدھا کاٹ لیں اور اپنے ہونٹوں پر اس کو اپلائی کریں اپنے ہونٹوں پر اس کا مساج کریں اور اس کے بعد اس کو ساری رات لگا رہنے دیں اور صبح اٹھ کر آم سادھا پانی سے دھولیں تو آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کا جو لپس ہیں وہ کس طرح پنکیز سے ہو جائیں گے تو جو میں آپ کو تھرڈ ریمیٹی بتانے والی ہوں وہ ہے اورنج پیل سے اورنج پیل بھی بہت زیادہ بلیچنگ خصوصیات اپنے اندر رکھتا ہے جو کہ ڈاگ کلر کی ہونٹوں کو لائٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں اور یہ ہونٹوں کو صاف کرتا ہے اور یہ تمام ٹاکسنز کو بھی ریموو کرتا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ایک مارڈا لے لیں اور اس کو چھی لیں اس کے جو چھلکے ہوں گے آپ نے ان کو پھینکنا بلکل بھی نہیں ہے ان چھلکوں کو دو سے تین منٹ کے لئے اپنے ہونٹوں پر اگڑنا ہے اچھی طرح اور پھر صاف ٹھنڈے پانی سے اپنے ہونٹوں کو دھولیں اور ڈرائی کر لیں اور اس کے بعد اپنے ہونٹوں پر کوئی بھی اچھی سی لپ بام اپلائی کر لیں تو آپ دیکھیں گے آپ یہ ریمیڈیز یوز کریں اور آپ دیکھیں گے کہ کتنے زبردست اور امیزنگ ریزلٹس آپ کو ان ریمیڈیز کے بھی لیں گے تو مجھے بسکت کمنٹس میں لازمی شیئر کیجئے گا اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجئے گا اللہ حافظ